السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آپ کا بھائی اکلم شاندار زبردست یمپم لش پش ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا بلوگ اور ابھی کام پر ابھی چھوٹی ہو رہی ہے تو مطلب ابھی چھوٹی ہوئی نہیں ہے مطلب سمان وغیرہ کٹھا کر رہے ہیں تو پھر نکلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ لائٹنگ آن کیا جس کی اس وری بیلٹنگ کی تو خیر چلتے ہیں گھر ابھی گھر جانے کے بعد جو ہے نا بھائی فریش ہو کرنا تازہ جو ہے نا پھر کہاں جائیں گے ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم جائیں گے پھر فرنڈ کے گھر ان کے گھر جائیں گے ان کے گھر کا جو کام کل چھوڑا تھا باقی بچایا تھا وہ کمپلیٹ کریں گے پہلے سے ان کی کال آئی ہے کہ یار اصرک ان کی کال آئی ہے کہ یار آجاؤ میں نے کہا یار ابھی نہیں آسکتے سمجھا کرو بات کو تو فری ہو کر پھر آئیں گے تو خیر ابھی جاتے ہیں فریش ہو کر انشاءاللہ پھر چلتے ہیں وہاں پھر پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑیں گے تو خیر چلیے چلتے ہیں پھر آگے یہاں چکے ہیں بھائی لینے جدی جلدی چلتے ہیں دہر ہوگی یہ پہلے بین کو یہاں پر رشی رش ہے جاتے جاتے یہاں سے بنواتے ہیں ایک سینڈوچ کی وجہ لگی ہے بھوک شاورما بھائی جتنی بھوک لگے تھوڑی بھوک شاورما مست ہے یہاں پر مطلب بھوک لگی ایک شاورما مزے میں فیلال پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے لیتی ویٹیمین اور ساتھ میں شاورما اور یہ بھائی کا ٹرائپاوڈ تو چلتے ہیں اوپر باقی سب اوپر ہیں آج یہاں کی صفائی صفائی چل رہی ہے ابھی صفائی چلوں بھوت السلام علیکم شہباز شہباز جلدی جلدی ماشاءاللہ ابھی جانے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے بڑ تھوڑا بہت سمان آگیا کچھ رہتا ہے اور میرے خیال میں روم ریڈی ہے ہمار ہاں انشاءاللہ بلکل پھر وہ کہنا ہے کلین کرنا ہے یا باقی کچھ رہتا ہے نہیں نہیں کلین کرنا ہے کلین کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ابھی نہیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل پرسو دیتے ہیں پورا اوپر جب سب کچھ ریڈی ہو جائے گا مندے والے دن ہو تو مندے والے دن جن آپ کو پوری شادی سے شادی سے ایک دن پہلے آپ کو پورا ہوم پھر کروائے گا بھائی اور پھر پاکی جو چیزیں ہوگی انشاءاللہ سے مجھے جلدی جلدی زون لگا کے پیسے زیادہ چاہیے کام ہوتا نہیں ہے تم لوگوں سے کھل لینا پڑ جائیں بس پیلا نکالتے ہیں اپنی سینڈوچ اور کھاپا کرتے ہیں بڑی زور کی بھوک لگی ہوئی ہے کام فنش ہو گیا ابھی چلتے ہیں پھر ان کی دوسرے کھانا آجکا ہے ابھی کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے آجا 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 یہ دیکھیں باس در ہی نہیں ہے مجھے آجا چل آجا شاہباش 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 بھائی نے یہ تاریں یہاں پر لگیں یہاں پر جپس لگ رہی ہے میٹو دیکھتے ہیں تشمیہ کو نہیں چھونا تشمیہ والی مزاق نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے ہماری چشمیہ والی مزاق بلکل نہیں ہے بھائی جو مزاق کرنے کر لے چشمیہ والی مزاق نہیں ہے دیکھتے ہیں نہیں ہاں 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 ٹھیک ہے آپ کو چھوڑے بائے بائے سپائیسی نوڈل کھائے ہیں سپائیسی نوڈلز ہاں 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 ٹرائی کی ہے ٹرائی کی ہے نا تو سپائیسی نوڈل لاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کھانے ہیں ٹھیک ہے وہ کھانے ہیں جو پہلے کھا گیا اور جس نے پانی نہیں پیا ٹھیک ہے جو جیت کیا اسے کیا ملے گا آپ چلیز نہیں رکھیں آپ چلیز نہیں رکھیں آپ بتاؤ عمر بھائی جیتنے والے کیا ملے چاہیے جیتنے والے کو البیک کھلاے گا جو ہارے گا یہ کوئی مزہ نہیں ہے مزہ ہے تو بتاہے کتنی محنت لگتے ہیں کتنا سپائیسی دیں جو ہمیں محنت لگے دنسلس ریال کی بات ہے اب جا کے البیک کھائیں گے سو ریال تو لگے گا مزہ تو آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی ہارے گا وہ البیک کھلاے گا ہاں ڈان ہے اچھا اور آپ بھی جانے کمٹ میں بتاؤ اور جو بھی ہارے تو اسے کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چیلنج جو بھی ہار جائے گا تو اسے کیا کرنا ہوگا مطلب البیک البیک تو ایسے کھلاے گا اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر چیلنج جیسے ہوتا ہے گرین چلی کھلاے گا ڈپ سے مارے گا ڈپ سے مارے گا اور بغیر پانی پیئے مطلب اس ہی میں میرے بھائی تو مارے گا ہم کیا کریں گے تو اپنی سہولت دیکھ رہا ہے ہمارے تو روڈ لگے ہوئے ہیں ہمارے روڈ لگے ہوئے ہیں یہ اپنی سہولت دیکھ رہا ہے پچاس ڈپ سے بھائی بھائی ہم نے میرے بھائی تو کر لے ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے دیکھ جنتہ سے پوچھتے ہیں دیکھیں یا وہ مطلب اس پاسی ایکسٹر سپاسی کھانے کے بعد بھی اسے پانچ گرین چیلی کھانے ہوں مطلب اربیک تو کھلائے گا اس کے علاوہ کچھ انٹرنگ ہونا چاہیے پانچ گرین چیلی یا پھر کسی بھی رینڈم سے بندے کو پکڑ کر اسے مطلب کچھ اس میں بولنا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید دے شاپ سے مطلب کوئی بھی ڈرنگ یا کچھ بھی چیز وہ اسے رینڈم سے بندے کو پکڑے گا بھائی مجھے پیس لگی ہے کچھ بھی یہ چیز لینے میں پیسے نہیں مجھے چیز خرید دو آپ کا کیا ایڈیا کونسی چیز سب سے زیادہ اچھی جائے گی تو نیچے کمنٹ میں بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسام بھائی ای فر اسام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر چلیں تقریباً کوئی چار بجنے والے ہیں اور چلیں ریڈی ابھی جاتے ہیں گھر تو ٹھیک ہے اسے ای فر اسام بھائی ہاں کنفرم ہے کل نہیں پرسو انشاءاللہ صحیح ہے پرسو پھر چلیں مارتے ہیں نکلتے ہیں آگے اپنا گھر چلتے ہیں گھر ٹھیک ہے مر بھائی تھانکیو سو مچ انشاءاللہ ملتے ہیں کل اور کل بھائی کے بھائی کی میندی ہے تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے نہیں ویسے جو ہے نا کس دن تھی منگل منگل کو دی نا اور پھر پھر پلان چینج ہوگی اور پھر کل کے ٹائم پر میں نے کہا یار ایسے توڑی ہوتا ہے یار ایسے تو نہیں ہوتا ہے بھائی والوں نے کہا ہے کہ بھائی سنڈے کریں گے تو آگے دو دن ہمیں تیاریوں کی حد لگ جائیں گے سال شاہد تو اس وجہ سے دلہ بھی تھوڑا ہاں پہلے تھیلٹے کو تھی نا تو ابھی سنڈے کو رکھ دیا تو ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے دلہ تو آپ نے دیکھی لیا تا لائیو میں کیسے ہاں 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 تو سمجھ جائیں ابھی سے کہ زمانہ تو ہے ٹھیک ہے پھر چلے میں سمانہ اٹھا تو اور نکلتا ہوں میں نے کال کی اور یہ واپس آیا واپس کیوں آیا کیونکہ کیونکہ آپ کے بھائی کو رہتی ہے پھولی واپس آگئے کیونکہ آپ کے بھائی کو رہتی ہے ہر ٹم جلدی کیونکہ میں ابھالی رہا ہوں میں اپنے ٹرائپوڈ ہی بھول گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ کچھ نہیں بول آپ جائیں سکون سے چلتے ہیں اوپر ہرام ہرام سے دالہ لگا ہوئے ہیں بھائی شیٹ مین یہ کیا کونڈا لگا دیا یہ کیا مزاک ہے چلیں جی انفرشنٹلی یہ بلینڈرز میرے ساتھ دروازہ لوگ تو تھا لیکن اندر سے کونڈا بھی لگا ہوئے مطلب کونڈی لگی ہوئی ہے اور ہرام چار بج گئیں آدھا گھنٹہ دے رہے تھوڑا بہت پھر بیٹھتا ہوں انتظار کرتا ہوں میری خیال میں اٹھیں گے ابو مسجد جائیں گے نماز کے لئے پھر تب تک میں بیٹھتا ہوں باہر اب اور کیا کریں سارے سو رہے ہیں میں بھی بھائی اب اتنی رات کو کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے ہاں پھر باہر بیٹھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں جیسے کوئی اٹھے گا پھر جائیں گے اندر نہیں تو پھر چلتے ہیں پھر فرنڈ کے گھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے اگر اب وہ اٹھتے ہیں تو پھر اندر چل جائیں گے مسجد اگر جاتے ہیں وہ نماز پہ اگر نہیں اٹھتے پھر دیکھتے ہیں کیا سین کرتے ہیں دوچلے جی ساڑھے اٹھ بھچ چکی ہیں آہم میں جو نید آگئی تھی سو گیا تھا میں ابھی گرمی کو دھوکی ہو جائے سے بہت آنکھ کھولیا میں گاڑی میں سو گیا تھا گاڑی میں نے کھول لی تھی میں ادھر ہی سو گیا تھا ابھی میری آنکھ کھولی ہو پر جاتا پر جا کے پھر اسی چلا کے سو گیا یار چلیں دکھوں صبح ہو گئی اگر جاتے بتانا جو ہار جائے گا اس کو مطلب پھر کیا سزا کیا ملنی چاہیے سپائسی چیلنج یا پھر سٹرنجر سے بندے سے بندے کو پکڑ کے اس کو بولے ایسے کچھ کنا ہے اس سے بھائی تو جیتے گا بھائی کو تو پتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں ڈولے والے کو سزا دیتے ہیں صحیح ہے بتانا گھر پہنچ چکا ہوں ابھی میں سونے لگا ہوں اچھا تو اس چیز کو یہ نہ سمجھے دیکھیں مطلب میں در آدھا کھڑکا بھی سکتا تھا کھول بھی کھڑ سکتا تھا لیکن اس ٹائم ایک تو چار بج رہے تھے تو آزان ہونے والی تا رہا ہوں چار بجنے والے تا رہا ہوں چالیس میٹ تھے تقریباً چالیس میٹ یا آدھا گھنٹا تھا تقریباً فجر کی آزان میں تو میں نے کہا جیسے کوئی اٹھ جائیں گے اب نماز پہ جاتے ہیں تو اب چلا جاؤں گندر اور ویسے بھی جو ہے پھر کال کر کے اٹھانا اتنی نائٹ میں پھر سمجھ رو نا بھائیس تو پھر یہاں سننے کو ملتا بھائی کھانا تھا اتنے دیر یہ ہے تو میں نے کہا چلو آوائیڈ کرتے ہیں پھر فجر کو جو نہ اٹھ کر جاتے ہیں تو بس پھر بھائی مجھے گھاڑی میں ہی نید آگئی گاڑی میں ہی نید آگئی اور بھی اٹھ کر آیا ہوں اور بھی انہیں پھر سوتے ہیں پھر بس نیاں پڑ دیں بھائی کو اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بھائی بھائی اللہ حافظ اور ہم سب جہاں بھی رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں خوش رہے ہیں بھائی بھائی کو یاد کریں بھائی بھی ہمیشہ آپ سب کو یاد رکھتا ہے دیں بھائی کو اجازت تو ٹیک کیئر بھائی بھائی اللہ حافظ ہم دلتے ہیں کل نیکس ویڈیو نیکس بلوگ میں تب انشاءاللہ سے اور ہر ویڈیو کنیچے اسٹاگرام کا لنک ہوتا ہے اس طرح پر فلو مست ہے اور بس سب دیں اجازت اللہ حافظ